اے ایم کرنٹ افیرز کے ناظرین اسلام علیکم ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اے ایم کرنٹ افیرز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے شہزادہ محمد بن سلمان سعودی باشا سلمان بن عبدالعزیز اور ان کی تیسری بیوی فاد بنت فلا کے بیٹے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان نے چوبیس سال کی عمر میں سیاست میں قدم رکھا تھا جہاں وہ اپنے والد کے مشیر خاص مقرر ہوئے تھے یہ دوزار نو کا دور تھا اور اس وقت ان کے والد بھی ریاض کے گورنر تھے شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک شہانہ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا پسند ہے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے اور جو بھی چیز انہیں پسند آجائے فوری طور پر اسے خریدنے کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیتے ہیں پھر وہ چاہے محل ہو یا پھر کوئی خوبصورت عورت ہی کیوں نہ ہو شاہی رسم و رواج کے مطابق ان کا بستر گرم کرنے کے لیے ہر وقت خوبصورت لڑکیاں تیار رہتی ہیں اس کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی کوئی عورت انہیں پسند آجائے تو اس کی بولی لگانے میں بھی وہ دیر نہیں کرتے کچھ عرصہ پہلے امریکی ایکٹرس اور موڈل کیم کارڈیشن کے بارے میں ایک خبر نے خوبصورتیاں بٹوری ہوا کچھ یوں کہ کیم کارڈیشن کے شوہر نے ٹوئٹ کیا کہ آج کل وہ مالی بہران کا شکار ہیں کیونکہ انہیں کسی بزنس میں کافی نقصان ہوا ہے اور وہ دونوں میابیوی کسی کرزے کے بوجھ دلے آ گئے ہیں جب یہ خبر محمد بن سلمان تک پہنچی تو انہوں نے اس ایکٹرس سے رابطہ کیا اور انہیں پینسٹر کروڑ کی آفر کی اور ان سے کہا کہ وہ اس رقم سے اپنے سارے کام کر سکتی ہیں اور وہ اس مشکل کے وقت سے باہر آ سکتی ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط بھی رکھی کہ اس پینسٹر کروڑ کے بدلے انہیں شہزادہ سلمان کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی آیاشی کے لیے پیسے کی بلکل بھی پروان نہیں کرتے انہوں نے اس ایکٹرس کے ساتھ صرف ایک رات گزارنے کے لیے پینسٹر کروڑ کی آفر کر دی تھی وہ ایک الگ بات ہے کہ کیم کارڈیشن نے ان کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اسی طرح کی یہ خبر دبائی سے بھی آئی جب دبائی کے رولر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المختوم کی بیوی شہزادی حیاء بنت حسین نے اپنے دو بچوں کو لے کر دبائی سے بھاگ کر لنڈن میں چلی گئی اور لنڈن میں جا کر انہوں نے کارڈ میں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنے شور کے خلاف کیس کر دیا یہ دوہزار نو کا واقعہ ہے ان کے دو بچے تھے ایک بیٹا جو آٹھ سال کا تھا ایک بیٹی جو گیارہ سال کی تھی حیاء بنت حسین کا کارڈ میں کہنا تھا کہ دبائی کے رولر ان کی گیارہ سالہ بیٹی کا رشتہ سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور صرف رشتہ ہی نہیں دونوں کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس وقت 35 سال کے ہیں اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں جو اس گیارہ سالہ بچی سے کافی بڑے ہیں تو آپ ان کی عیاشی کا ادھر سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چوبی باتیں نہیں ہیں اس ریپورٹ کو بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی تھی اور لنڈن کی عدالت نے بھی اس ریپورٹ کو اپنی ویب سیٹ کے اوپر پبلیش کیا تھا 2015 میں محمد بن سلمان کے والد جب سعودی عرب کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو وزیر دفاع بنے ہیں اور پھر بہت جلد ہی محمد بن سلمان نے اپنے کزن کو ولی احد کے عوضے سے ہٹا کر خود کرسے پر بیٹھ گئے امریکین ریپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان 17 عرب ڈالر کے مالک ہیں اور اس بے پناہ دولت کی وجہ سے ہی وہ اپنی فضول خرچیوں اور ایاشیوں کے وجہ سے اکثر ہی میڈیا میں بنے رہتے ہیں ان کے شہانہ شوق کا یہ علم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نیو یورک میں ہونے والی نینامی میں پانسو سال پرانی پینڈنگ پنتالیس کروڑ ڈالر میں خریدی اس پینڈنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس پینڈنگ کو مشہور اٹالین آرٹس لینارڈو داوینسی نے پانسو سال پہلے بنایا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس پینڈنگ کی پیمنٹ جالی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی تھی جس میں شہزادہ محمد بن سلمان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا اسی طرح محمد بن سلمان اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنے جب انہوں نے دنیا کے مہنگے ترین محلوں میں شامل پیریس کا ایک ستاون اکڑ پر محید محل خریدا اس پینڈنگ کی طرح اس محل کو بھی بے نامی جائدات کے طور پر ہی خریدا گیا تھا لیکن شہی خاندن کے مشہینوں نے تصدیق کی ہے کہ محل کے خریدار محمد بن سلمان ہی ہیں ستاون اکڑ کے اس محل میں سینیما گھر جم سوئیم پولز اور زیرے آپ کمروں سمیت آسائش کی ہر چیز موجود ہے دوزار پندرہ میں محمد بن سلمان فرانس کے دورے پر تھے اور وہ سائل سمندر پر سیر کر رہے تھے کہ ان کی نظر اچانک ایک خوبصورت بحری جہاز پر پڑی یہ خوبصورت جہاز چار سو چالیس ٹوٹ لمبا تھا پہلی ہی نظر میں محمد بن سلمان کو یہ پسند آ گیا اور انہوں نے اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا یہ بحری جہاز روس کے ایک خرپتی بزنس مین کی ملکیہ تھا محمد بن سلمان نے اپنے ایک سرکاری افسر کو اس کی قیمت لگانے کے لیے بھیجا اور یوں محمد بن سلمان نے پچاس کروڑ ڈالر میں یہ جہاز بھی خرید لیا کروڑ ڈالر کے اس جہاز میں وہ تمام اسائشے دستیاب ہیں جو کسی سیون سٹار ہوتل میں بھی موجود نہیں ہوتی اس جہاز کو شہزادہ کا سمندری محل بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر دو سو سے زائد کمرے ہیں اور اس کے اندر ہی ایسے پرائیویٹ کیبن بھی ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور اگر بات کی جائے محمد بن سلمان کی گاڑیوں کی تو ان کے پاس دنیا کی اٹھارہ مہنگی ترین لگزری کارز ہیں جن کی مالیت تیس کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور اگر ہم انہی چیزوں کو پاکستانی رویو میں بات کریں تو یہ رقم عربوں میں بنتی ہے محمد بن سلمان نے دوہزار آٹھ میں شہزادی سارہ بنتے مشہور بن عبدالعزیز السعود سے شادی کر لی تھی اور ان سے ان کے تین بچے بھی ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کو عالمی شوریت تب ملی جب انہوں نے کرسے سنبھالتے ہی نومبر دوہزار سترہ میں سعودی شہزادوں کی کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور اسی محمد کے تحت تمام بڑے شہزادوں کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کے بدلے ایک سو چھے عرب ڈالر کی رقم ریکاور کر کے سرکاری خزانے میں ڈال دی اگر ان کے ویجن کی بات کی جائے تو وہ بے شمار ترقیاتی منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینا انہیں آفسس میں کام کرنے کی اجازت دینا عورتوں کو ڈرائونگ لائسنس دینا اور انہیں اپنی فوج میں بھرتی کرنا بھی شامل ہے ان کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے اب برکہ پہننا یا ہجاب پہننا بھی ضروری نہیں ہوگا اس کے علاوہ ان کا سعودی عرب میں پہلا سینیما قائم کرنا اور پہلا میوزک کنسٹ کروانے کا بھی پلان ہے 2030 تک سعودی عرب میں 2000 سے زائد سینیما گھروں کی تعمیر بھی محمد بن سلمان کے پلانز میں شامل ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں آپ سب سے ایک بار پھر سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے ورسائب گروپ میں شیئر کریں شکریہ